تو خواہش دے ہوئے گی نا کہ اپنا کار ہوئے خواہش ہی دے گی خواہش ہاں ساتھیاں مار گئی ہی انہیں چار سالان دے اندر اندر اے حاکم نے ملک دے جیسی رہایا ہوئے گی ویسی حاکم آئے گا اس وقت کچن چل جائے نا وہ بڑی ہے بات ہے آپ گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں اس دور میں کلوڑ بس میں مینچے گھر نہیں ہے کوئی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کی پچاس آر تیز آر پیز آتن خواہ ہے مت بھولئے گا اسلام علیکم نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میرے سپان عمران یوسف ناظرین مہنگائی کے اس زور میں جہاں ہر چیز مہنگی ہے وہاں غریب عوام کا جو گھر بنانے کا خواب ہے وہ کس طرح پورا ہوتا ہے یہاں پھر وہ خواب خواب ہی رہ جاتا ہے اس پہ بھی عوام کی رائے لیں گے دوسری طرف ہم پروپٹی ڈیلرز کی جانب جائیں گے کہ آخر قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں ہو رہا ہے کیوں ہی تھی قریمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں میرے ساتھ رہے گا سلام علیکم چاچا جی کی آلے بھائی دعامہ بھائی ٹھیکو چاچا جی دسوں کے کار تو اڈاپنا ہے یا کرائد ہے کرائد ہے کرائد ہے رہ رہے ہو تی ایتھو آئے فالبروڈ تو کنہ کما لندے ہو چار سو پان سو چھ سو بس تکی خواہش تو اے گینا اپنا کار لندی اللہ پاک دے گا اللہ ہی دے گا لیکن ہے حکومت بھائی چی کی کہنا جاؤ گے اللہ پاک نظام چلا رہے ہیں حکومتہ نہیں چلا رہی ہے نظام پاکستان چار سو پانچ سو ایک ہزار دیاری لگ گا نل تسی کی سمجھ کار بندے گا ہزار بیہ کچھ ہی نہیں گا چار بندے کھانوالے نے ہزار بیہ کی کرے گا پھر بندہ ڈائس ہو آ گیا تو خواہش تو ہوئے گی نا کہ اپنا کار ہوئے خواہش ہی دے گی خواہشہ ساریاں مار گئی ہیں چار سالوں دے اندر اندر ہم دیکھ لو آٹا کتے چلا گیا چینی کتے چلی گئی ہے ہر چیز دیکھ لو کتے پہنچ گئی ہے تو انہوں کو امید نظر آ رہی ہے گے اللہ سبب لائے گا کار ملے گا کوئی حکومت ہے ہم ماشاءاللہ بچے کتے لگن گے انشاءاللہ دیکھو اللہ پاک چلو عمران خان دے کمتے بڑی نہ مران خان دے کمان گا میں کسے سدن نوں نہیں کمان گا کسے اکنہ دے امید ہوئے گی کسے اکنہ دے امید ہوئے گی کے نہیں کسے پچھلے چلے گے نہ میں انہوں کمان گا نہ انہوں کیوں اے حاکم نے ملک دے جیسی رہایا ہوئے گی ویسی حاکم آئے گا اچھو گلے گی سائی بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم سر سر کیا حال ہے سر مجھے بتائیں کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر چیز مہنگی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے غریب آدمی گھر بنا سکتا ہے بلکل نہیں بنا سکتا ہے وہ اپنی روٹی نہیں پوری کر سکتا تو گھر کیسے بنائے گا سر کتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگ اپنی ہنٹی نہیں پوری کر سکتے پچھوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے وہ گھر کیسے بنائے گا اس دور میں کروڑ پر سے نیچے گھر نہیں ہے کوئی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کی پچاس زار تیز زار پیز آتن خواہ ہے اس میں ان کا مہنے کا راشن نہیں پورا ہوتا وہ کیسے گھر بنائیں گے ہر لوگ پرشان ہے وہ قرائے دینے کے لیے آواز آ رہا ہے تو وہ گھر کیسے بنائیں گے کون ذمہ دار ہے اس کا حکومت ذمہ دار ہے اس کی اور پر ذمہ دار ہے کیا کرنا ہے سے ہی ان کو حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے حکومت کو ہم گریب آدمی کا سوچنا ہے کہ وہ اپنا ہی سوچی جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہا تو جاتا ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں یہ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں کوئی عمل درامت نہیں نظر آ رہا ہے کچھ سے بھی نظر نہیں آ رہا ہے نہ ہی کسی کو مر رہا ہے نہ ہی کچھ ہو رہا ہے ہر بندہ پریشان ہے غریب بھی اور مزدور آدمی بھی بہت پریشان ہے سلام علیکم سر سلام علیکم سلام سر کیا حال ہے سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ ایک جو غریب انسان ہے اس کے لئے گھر بنانا کتنا مشکل ہے گھر بنانا تو میرے بھائی ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت جو مہنگائی کا عالم چل رہا ہے جوے شیر لانے کے متراتف ہی ہے یہ ایک محاورہ ہوا کرتا تھا کہ جوے شیر لائے جائے جو بہت مشکل تھا اس وقت کچھن چل جائے وہ بڑی بات ہے آپ گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں مطلب کیسے بنائے گھریب آدمی جو کہ ایوریج تیس سے پچاس ہزار کے درمیان چل رہا ہے اور مہنگائی آپ صرف ایک سال کا اگر آپ آئیڈیا لگائیں تو وہ ڈبل ہو چکی ہے ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے تو اس مشکل دور میں کچھن چل جائے وہ بڑا گھر بنانے کیا بات کریں تو اس کا جو قصور وار کون ہے یا ذمہ دار کون ہے قصور وار تو سب سے پہلے وہ قصور وار ہے تبدیلی والے اس سے پچھلی کورنمنٹ کسی کے حق میں بات نہ کریں اگر غریب آدمی نے یہاں پہ سروائیو کرنا ہے وہ پارٹیوں کی جان چھوڑ دے اب خدارہ جو ہے وہ اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے بارے میں آپ نے خود سوچنا ہے کسی کورنمنٹ نے نہیں سوچنا آپ کسی کو اچھا نہ کہیں کسی تبدیلی کو کسی شیر کو کسی تیر کو کسی کمان کو اچھا برا نہ کہیں اپنے بارے میں خود سوچیں ذمہ دار باعثیت ہے معاشرہ ہم سارے ہیں ہم نے کچھ لوگوں کو ایسوں کو آگے لائے ہیں جنہوں پاکستان ٹھیک کرنے کا لالچ دیکھ کر پاکستان اور پاکستانی عوام کو پرباد کر چھوڑا سر یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کی ساری ذمہ داری ہے ایک میڈل کلاس بندہ جس کی تنخواہ ہی بیس پچیس ہزار ہے تیس ہزار ہے تو وہ اگر خود مختیار بھی ہے اگر وہ حکومت کی جاریم نہیں جاتا تو وہ کس طرح مینیج کرے گا قرائے کے گھروں کو بھی تو دیکھیں پچاپ چاہز ہزار رنٹ ہو چھو چکے اگر وہ قسطوں میں گھر لیتا ہے تو اسی ہزار تو اس کی قسط بن جاتی ہے مجھے یہی بات آپ نے کی لوگوں کا سروائیول بھائی میرے پتہ کس چیز پر چل رہے ہیں لوگ اپنا سیور بیچ رہے ہیں لوگ اپنی جو زمین جائدہ تھوڑی بہت انہیں ورثے میں اگر ملی ہے تو اسے بیچ کے لاہور گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لاہور میں آپ بھی رہتے ہیں میں بھی رہتا ہوں یہاں پہ جو قرائےوں کی حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں یہاں پہ قرائے اس قدر زیادہ ہیں کہ بھئی آپ ایک چھوٹا گھر جس میں صرف دو کمرے ہیں جس میں آپ دو سے تین لوگ رہ سکتے ہیں بہت سانی اس کا اگر قرائے دیکھیں تیس سے پینتیس زار ہے آپ والی بات کہ جو لوگوں کی تنخواہ ہے یا قوت خرید ہے وہ تیس سے چالیس زار ہے اس سے زیادہ نہیں ہے قرائے دیں کچن چلائیں یا وہ پلوٹ لے کر گھر بنائیں قسطوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت اتنی کلونیاں لاہور کے اردگرد کھل چکی ہیں جہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ چاہیے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ فراد ہے یا اصل ہیں اگر آپ کو اصل مل بھی جاتا ہے تو اس کی قسط اتنی زیادہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ اس کی قسط پے کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مٹیریل جو اس گھر کو بنانے کے لیے لگنا ہے اس کی حالت آپ دیکھ لیں سریعہ تاریخ کی سب سے مہنگی صورتحال میں ہے سیمنٹ اس کی بھی یہی صورتحال ہے اور دیکھر باقی سارا مٹیریل جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے مختصر یہ کہ ایک جو غریب آدمی ہے جو ایک جو ہے وہ متوسط آدمی ہے ایک وائٹ کالر آدمی ہے وہ گھر بنانے سے اس وقت جو ہے وہ کاسر ہیں بلکل ایسا ہی ہے زیورات بیچے جا رہے ہیں جو گھروں کی جو زمین لینے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہے اور جو غریب ہے وہ یقیناً غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا ناظرین جیسے کہ ہم نے عوام سے بات کی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ پروپٹیز مہنگی ہوتی چلے جا رہی ہیں جو غریب عوام ہیں ان کو کرائے کے گھر تک بھی ان کی رسائی جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے ان کے جو کمنٹس تھے وہ آپ نے جانے اب ہم بات کریں گے پروپٹی ڈیلر سے بھی ان سے بھی ان کی رائے لیں گے کہ اصل میں کیا وجوہات ہیں آئیے میرے ساتھ السلام علیکم سیر آپ کی بات کریں؟ کیسے آپ آپ کی بات کریں؟ ہلا معدللہ سر میں آپ کے ادھر آفیس آنے سے پہلے ایک سروے کی ہے جی جی غریب عوام کے پاس گیا ہوں اور اسے جانا ہے کہ کیا مہنگائی کا چکے دور ہے گھر لینا کتنا مشکل ہو چکا ہے کسی نے بھی نہیں کہا کہ گھر لینے میں یہاں تو آسانی ہے یہاں تو مہنگائی نہیں ہے سب نے ہی کہہ کہ گھر لینا جو ہے اپروچ سے باہر ہو چکا ہے اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ پتا چلے کہ جھڑ کیا ہے پروپٹیز اتنی مہنگی کیوں ہوتی چلے جا رہی ہیں لوگ قرائے کے مکان لیتے ہیں وہاں بھی سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں جو امیر ہیں وہ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو غریب ہیں وہ غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ ایک پروپٹی ڈیلر ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جھڑ کیا ہے کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ سارا نظام اور کیوں ہو رہا ہے بلکل اسی طرح کچھ بھی نہیں یہ ہونا کیا یہ ایف پی آر کے ٹیکس آپ دیکھ لیں پروپٹی کے کتنے لگا دی ہے گورنمنٹ نے یہ پیچھے دن اب انہوں نے ایک لار جاری کیا تھا ہمارے لیے جس میں کافی دشواری آئی ہے اب انہوں نے ڈیڈ لائن ہمیں دی گیا ہے یہ سولہ جنوری کی جس میں انہوں نے ڈی سی ویلویشن بھی بڑھا دی گیا زہری بات ہے ہم نے بتانا ہے ان کو ایف پی آر کو کہ یہ فلاں فلا بندہ مارے پاس ہے یہ فلاں دو کروڑ کی تین کروڑ کی لیے ان کے پاس ان کے رکار جائے گا ہمارا بھی رکار ان کے پاس جائے گا کہ یہ انہوں نے کتنی کمیشن لے رہے ہیں کہ یہ معاملات کر رہے گی آپ مجھے بتائیں کہ آپ ڈیلنگ کرواتے ہیں یقین ہے آپ جو ہے کسٹوں پر گھروں کی ڈیلز بھی کرواتے ہوں گے زیادہ گھروں کی تو نہیں کروا رہے ہم کیونکہ یہ پرائم منسٹر نے کھولے ہیں یہ بینک سیلون لے کے وہ لوگ خود ہی ڈریکٹ ہی جمع کروا رہے ہیں تو کرائے کی گھر تو لے کے دیتے ہوں گے نا ہاں جی لڑکے کام کر رہے ہیں تو کرائے کی گھر کون لیتے ہیں جو میڈل کلاس ہیں بہت ہی میڈل کلاس ہیں جو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو ایک بیس ہزار بائیس ہزار کا پورشن عام آدمی پچاس ہزار والا ساٹھ ہزار سیلی پیسن جو آدمی ہیں وہ فورڈ کر رہے تھا لیکن اب وہ پانچ ملے کا جو پورشن ہے تیس ہزار بہتیس ہزار پورشن میں چلا گیا جو ہر ٹون میں جو ہر ٹون میں تو بہت آگ لگ چکے ہیں کہیں بھی آپ چلے جائے اور لائر کے یہ ٹون چپ چلے جائیں ادھے بھی ریٹ بہت اپ پہ ہو گئے ہیں اب میڈل کلاس جو بندے ہیں وہ سوچیں ہمارے بات بچے کام کر رہے ہیں رینٹ کا ان سے پوچھتے ہیں سب کوئی پانچ ہزار کا پورشن ہے آپ ہمیں بتائیں اس کا ذمہ دار کس کو ذمہ داری گورنمنٹ آپ کے سامنے دھمیں گائی کہاں چلے گی ہر چیز پہ تو انہوں نے جگہ ٹیکس لگا دیا پہلے دو تین پرسنٹ سارا پرسنٹ ہر چیز پہ لگا دیا تو ان کے ایک سیلی پرسنٹ آدمی مثال کہ آپ ہیں ایک جوب کر رہے ہیں آپ کی سیلی پینتیس ہزار ہے وہ پینتیس ہزار وہ آپ کا وہاں بری ہے یہ نہیں کہ پینتیس سے وہ پندالیس پہ چلا گیا تاکہ وہ بھی آستہ سے سروائیف کر رہے ہیں بجا وہ کچھ بھی نہیں ہے بجا یہی بنی ہے کہ گورنمنٹ کی جو ٹیکسیز کیوئے پروپٹی ہائی اٹ ابر چلی گئی ہے پانچ ملے کا گھر جوہو ٹون میں میرے دوست میں آزر بیٹھا ہوا دو کروڑ بیس لاکھ ربے کا بکہ ہے ایکسپو سینٹر کے سامنے جے ون میں یہاں پہ ہم پروپٹی بیچتے رہے ہیں رام سے چالیس پنتاری جب میں نے کام شروع کیا تھا تو یہاں پہ گھر چالیس لاکھ ربے کا جوہو ٹون میں تھا ہر عام آدمی لے سکتا ہے دو زار پانچ شہر اب پانچ ملے کا جو یوز دس بارہ سال پرانا گھر ہے ایک روڑ تیس پینٹیس چالیس تک چلا گیا یہاں پہ ان جوہو ٹون بلوکس میں آگئے امید دین آپ کئی نہیں سوسیٹی میں چلے جائے جائے جوبلی ٹون ہو گیا ہے ریمی نوٹ کے پر کافی سوسیٹی ہیں وہاں پہ بھی پانچ ملے کا گھر زیرو میٹر جو ہے اب سوا سے ڈیر کے کتلاب پڑا ناظرین یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ غریب عوام ہے چاہے میڈل کلاس ہے اس دور میں اس کے لیے گھر بنانا جو ہے بہت مشکل بہت مشکل نہیں ناممکن ہو چکا ہے یقیناً اس والد کے لیے بہت برا وقت ہوگا بہت بوجھ ہوگا جس کی جوان بیٹیاں گھر میں ہوں گی اور اس کے سر پر چھت نہیں ہوگی اور وہ کرائے کے مکانوں میں جو ہے دربدر گھومتا ہوگا یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمارے لیے ہمارے ملک کے حکمرانوں کے لیے میں بہت اس میں شرمندہ ہوں کہ میرے ملک کے جو حکمران ہیں وہ اس طرح کے ہیں جن روٹی پانی کپڑا مکان ان کی ضروریہ جو ہے غریب ہی وہ پوری نہیں کر پا رہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان عمران یوسف کو اجاز دیجئے اگلی دعا پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوگے اللہ حافظ